برکت کا مصمم ارادہ یاکوب کی ران جب چھوئی گئی تو وہ چلنے کے بھی قابل نہ تھا وہ اس شخص سے دراصل چمٹ گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اب وہی اس کی پناگا اس کا بوجھ اٹھانے والا ہے وہ اب کشتی نہیں کر سکتا یاکوب کا سارا بوجھ اس شخص پر تھا جسے وہ چمٹ چکا تھا وہ اپنے وسائل اور طاقت کے آخر تک پہنچ چکا تھا حوثیہ نبی کی کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی اب محض جسمانی نہ رہی تھی بلکہ برکت کے لیے ایک روحانی کشتی ایک جنگ ایک مقصوصیت اور مصمم ارادہ تھا حوثیہ نبی یہ کہتا ہے کہ یاکوب نے رو کر مناجات کی حوثیہ کی کتاب چار باب بارویں آیت میں ہم اس کا ذکر ملتا ہے رونے کے لیے عبرانی لفظ واقع آیا ہے اور اس کا مطلب ہے سسکیوں کے ساتھ رونا لگا تا رونا یا زار زار رونا یہ رونا برکت کے لیے اس کی گہری خواہش اور پیاس کو ظاہر کرتا ہے یاکوب کے ساتھ کشتی کا واقعہ یبو کے مقام پر ہوا یہ کوئی اتفاقیہ عمر نہیں سویت بائیبر ڈکشنری کے مطابق یبو کا مطلب خالی کرنا یا انڈیل دینا ہے کشتی کے دوران یاکوب ایسے باطنی محول میں آ چکا تھا کہ وہ اپنے ماضی کی تمام تلخیاں خدا کے حضور بہا کر خالی ہو گیا میری شخصی رائے کے مطابق یہاں یاکوب نے خدا کی مقدس حضوری میں قائلیت کے ساتھ آنسووں اور سسکیوں میں جو کچھ اس نے اپنے بھائی عیسو کے ساتھ کیا جتنے فریب اس نے لابن کے گھر میں دیئے اور کھائے اپنے خاندانی گناہ ان سب کا اقرار کیا اور خالی اور صاف ہو گیا یہ بہت ہی مبارک صورتحال ہے کاش ہم بھی روحانی اعتبار سے اپنے یبوک کے مقام پر آ جائیں جہاں سے نیاپن جنم لیتا ہے جیسا کہ یاکوب کے ساتھ ہوا خداوند کا کلام یسی مسیح کی بابت کہتا ہے فلیپی وقت اس کا دو باب ساتھ آیت میں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشہبہ ہو گیا موسیقی